سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ دیا جس کو گورنمنٹ آف پاکستان نے ماننے سے انکار کر دیا ہے آئین کے مطابق اگر اسلام نہیں کوئی تحلیل ہوتی ہے تو ویدن نائنٹی ڈیز الیکشن کروانا ضروری ہے تو سپریم کورٹ کا فیصلہ تو خود نائنٹی ڈیز سے تجاوز کر گیا ہے اس سے آگے آگے ہے تو آپ کے خیال میں یہ فیصلہ درست ہے ملک جو ہے اس وقت الیکشنز کا متحمل نہیں ہو سکتا اور ایکٹ آف پارلیمنٹ کے لیے ٹو تھرڈ میجاریٹی چاہیے کانسٹیوشن میں چینج کے لیے اور اس کے لیے حکومت کو اور پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کو پی ٹی آئی کو واپس پارلیمنٹ میں لانا ہوگا ایسے ہی سلوشنز پہ حکومت بھی وار کرے اور عطلیہ بھی وار کرے اسلام علیکم اسلام علیکم جنب قریشی فرم انفو نیوز نیٹ ورک اور آج ہم ملک جو سیاسی انتشار کا شکار ہے اور معاشی بہران کا شکار ہے اس حوالے سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم جو کل سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا جس میں انہوں نے کڑے الفاظ میں تاقید کی ہے الیکشن کمیشن اور حکومت کو کہ وہ چودہ مہین کو ہر صورت الیکشن کروائیں گے اور حکومت کو یہ کہا گیا ہے کہ 21 روپے وہ فنڈز کے طور پر جاری کریں الیکشنز کے لیے تو ایسی صورتحال میں جب آلریڈی ملک ایک معاشی بہران سے گزر رہا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ ہم کسی سیٹلمنٹ پہ آ نہیں رہے وہ بیل آؤٹ پیکیج ہمارا ابھی تک اپروو نہیں ہوا اور سیاسی انتشار الگ جب پولیٹیشنز ایک دوسرے کے اگینسٹ ہیں تو اب عدلیہ کا یہ کردار کہ ملک مزید انتشار کی طرف جا رہا ہے اس حوالے سے ہم ہمارے ساتھ ہمارے سینئر تجزیہ کار شاہد خان صاحب موجود ہیں ہم ان سے بات کریں گے اسلام علیکم سر سر ہی جو آلریڈی ملک جو ہے ایکنومک انسٹیبلیٹی پولیٹیکل انسٹیبلیٹی سے گزر رہا ہے آلریڈی حالات اتنے خراب ہیں اور پھر جو سپریم کورٹ کا جو کل فیصلہ آیا ہے اس پہ کیونکہ حکومت نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا ہے مسترد کر دیا ہے تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے جی بالکل اگر ہم دیکھیں تو ملک میں جو پولیٹیکل انسٹیبلیٹی ہے اور جو ایکنومک انسٹیبلیٹی ہے آل دو کہ یہ دونوں ڈیفرنٹ چیزیں ہیں لیکن ان کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے جیسا کہ کل سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ دیا جس کو گورنمنٹ آف پاکستان نے ماننے سے انکار کر دیا ہے نہ صرف ماننے سے انکار کیا ہے بلکہ آج ایک اطلاع کے مطابق وہ نیشنل اسمبلی سے اپنے اس فیصلے کو انڈورس کروانے بھی جا رہے ہیں اگر اس طرح کی کوئی صورتحال بنتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ملک ایک اور کانسٹیچوشنل بہران کی طرف جائے گا گورنمنٹ آف پاکستان کا فیصلہ نام مانا اس کی کئی ایک وجوہات ہیں جیسا کہ یہ اپریل ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو سے جو کہ ایک سیاسی طور پر بہران کا شکار ہوا اس کی بنیاد ہی ایک 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 نامک انسٹیبیلیٹی تھی خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ جو پی ٹی آئی لیڈ گورنمنٹ ہے وہ آئی ایم ایف سے جو کہ سکس پوائنٹ فائی بلین ڈالرز کی ایکسٹینڈڈ فنڈ فسیلیٹی کا مہدہ ہے اس میں اس مہدے کو پورا نہیں کر پائی جس کی وجہ سے ملک جو ہے وہ ایک 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 نامک انسٹیبیلیٹی کا شکار ہے تو ایک ایک موو کے ذریعے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بنی وہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آہ نے ملک کو چلانے کے لیے آئی ایم ایف سے اپنے مذاکرات کا آہ ایک دفعہ پھر آغاز کیا آہ لیکن چونکہ آئی ایم ایف کی شرائط اس مرتبہ بہت زیادہ کڑی شرائط تھیں جس کا خمیازہ عوام کو آہ ایک بہت زیادہ انفلیشن کے طور پر بھگت بھگتنا پڑا اور جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں ان کو ایک سیاسی آہ قربانی کی طرف آہ ان کو ان کا خمیازہ بھگتنا پڑا تو اس بنیاد پہ آہ جو پی ڈی آئی کی پی ڈی آئی کی پارٹی ہے عمران خان نے اس محاضر آئی کو آگے لے جاتے ہوئے آہ دو اسمبلیاں ڈیزولو کی جی اور اس کا پلان تو یہ تھا کہ جب دو اسمبلیاں ایک بڑا آہ صوبہ پنجاب کی اسمبلی ڈیزولو ہوگی اور اسی طرح سے خیبر پختون خواہ کی اسمبلی ڈیزولو ہوگی تو ایک بہت زیادہ پریشر بیلٹ ہوگا جی گورنمنٹ پہ کہ وہ باقی اسمبلیز کو بھی ڈیزولو کریں اور ملک ایک دفعہ پھر جنرل الیکشنز کی طرف جائے جی تو عمران خان صاحب نے جو اسمبلیاں جو تحلیل کی جس کے حوالے سے ہم بات کریں تو سپریم کورٹ کا فیصلہ تو آلریڈی کیونکہ آئین کے مطابق اگر اسمبلی کو یہ تحلیل ہوتی ہے تو ویدن نائنٹی ڈیز الیکشن کروانا ضروری ہے تو سپریم کورٹ کا فیصلہ تو خود نائنٹی ڈیز سے تجاوز کر گیا ہے اس سے آگے آگے تو آپ کے خیال میں یہ فیصلہ درست ہے اب سپریم کورٹ کا کہ الیکشن کمیشن اس کو اس آئین کی پاسداری کرے اور ٹائنلی الیکشنز کروائے دیکھیں اگر ہم بائی دا بک دیکھیں تو کانسٹیٹوشن کے مطابق سپریم کورٹ نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ویدن نائنٹی ڈیز الیکشن جب کبھی بھی ایزمبلی ڈیزولو ہوتی ہے تو نائنٹی ڈیز میں الیکشن کروانا ضروری ہے لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ کئی لحاظ سے متنازہ ایسے ہے کہ سب سے پہلے تو یہ کہ جو ایک نائن میمبر بینچ تھا جس نے اس پیٹیشن کو ریویو کرنا تھا وہ اس کے اندر ہی کافی ڈیوائیڈ تھی مطلب پہلے وہ سیون میمبر ہوا پھر وہ سیکس پھر فائیو فور اور آلٹیمیٹلی تری پہ آگیا تو گورنمنٹ کو سب سے پہلے تو یہ اعتراض ہے کہ جی آپ آپ ایک فل کورٹ تشکیل لیں اور اگر فل کورٹ جو ہے وہ اس کا ڈیسائیڈ کرتی ہے تو گورنمنٹ نے اپنی ریزولو شو کی کہ وہ اس فیصلے کو مانیں گے بھی صحیح اور اس پہ عمر دلامت کرنے کی بھی کوشش کریں گے لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ اگر میں اس کو اوورال پاکستانی پالٹی کے اس حساب سے دیکھوں تو جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں چاہے وہ پلٹیکل پارٹیز ہیں وہ گورنمنٹ میں شامل پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں وہ اپوزیشن ہے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اور یہ ہماری یہ جو عدلیہ ہیں انہوں نے عوامی مفادات کو بلائے تاک رکھ کے اپنے انڈیویجل پرسنل ویمز پہ ڈیسیجن میکنگ شروع کر دی ہے تو اس کا دیفنیلی خمیازہ بگتنا پڑ رہا ہے فیصلہ متنازع ہے ایک پارٹی اس کو نہیں مانتی ایک پارٹی اس کو مان رہی ہے اور اس پہ بہت زیادہ سیلیبریٹ کر رہی ہے اور ملک جو ہے اس طرح کے اس وقت خاص طور پر جو ہماری ایکانومی کی صورتحال ہے ہمارا نائنٹھ ریویو جو آئی ایم ایف کا وہ سسپینڈڈ ہے ہم اپنے پاکستان جو ہے اپنے دوست ممالک سے اور دوسرے جو ہمارے الائٹ کنٹریز ہیں چاہے وہ ہمارے دوست ہیں یا نہیں ہیں وہ ان سب کے ساتھ ایک لابنگ میں ہے کہ کسی طریقے ہماری یہ جو آئی ایم ایف کا پیکج ہے بحال ہو جائیں آج ایک بہرحال ایک اچھی خبر دیکھنے کو ملی ہے کہ خاص طور پر ہمارے جو کچھ دوست ممالک ہیں جیسے کہ سعودی عرب ہے اور اسی طرح سے یو اے ای ہے اور اس سے پہلے چائنہ نے بھی اور کسی حد تک امریکہ نے بھی کچھ اس طرح کے سائنز دی ہیں کہ آج ہمارے آپ نے دیکھا ہوگا آج ہماری سٹاک ایکسٹینج بھی کچھ چیس سو پوائنٹ اس میں اضافہ ہوا اور ڈالر بھی ہے پہ سستہ ہوا دو روپے پیسہ سستہ ہوا ہے اور اس کے پیچھے خبر یہی ہے کہ شاید یہ جو ساگڈار صاحب جا رہے ہیں ابھی اپریل میں امریکہ جس میں وہ نائنٹھ جو ہمارا ریویو ہے اس کی بہالی کی اور پھر اگلا ٹینتھ اور ٹینتھ ریویو جو ہے آپ کو پتا ہے کہ ہماری یہ جو 6.5 ڈیلین پیکج ہے جی ایکسٹینڈ فرن فیسیلیٹی کسی طرح کی ایکنومک جو سٹیبلیٹی ہے اس کی طرف جانا ہوگا تو شاید ملک اس وقت الیکشنز کا متحمل نہیں ہو سکتا تو یہ گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے مجبوری ہے کہ وہ الیکشنز میں نہ جائیں لیکن یہ ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے کہ وہ ایک ایک کنسینسز کی فضاء برقرار رکھے اگرچہ ایک ڈسپیوٹڈ فیصلہ ہے اس کو کوئی مان نہیں رہا لیکن گورنمنٹ کا میرا یہ خیال ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو ایسی انوائرمنٹ کریئٹ کرنا چاہیے جس میں سب سٹیک ہولڈر کے ساتھ مشابہ کریں باشمول پی ٹی آئی جو پوزیشن پارٹی ہے شاید اپوزیشن پارٹی جو پی ٹی آئی ہے انہوں نے بھی کچھ اس طرح کے جیسٹس دیں ہیں کہ شاید وان ٹائم اگر کانسٹیچوشنل امینڈمنٹ کر کے وان ٹائم الیکشنز میں ڈیلے کا کوئی وہ لائے جائے پرویشن جی ایکٹ آف پارلیمنٹ اور ایکٹ آف پارلیمنٹ کے لیے چاہیے کانسٹیچوشن میں چینج کے لیے اور اس کے لیے حکومت کو اور پی ٹی آئی کو واپس پارلیمنٹ میں لانا ہوگا تو یہ شاید اس طرح مشکل فیصلے کرنے ہوگی جبکہ کیونکہ دیکھنے میں آرہا ہے خدشات یہ ہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ اگر رد کیا گیا تو وہی جو ہسٹری ہے وہ ریپیٹ ہوگی جیسے یوسف رزا گلانی صاحب کے ساتھ ہوا جو ان کی حکومت ہے وہی جو میرے خیال میں ایسا کوئی بھی اقدام جو ہے اب چونکہ اس وقت کی پارلیمنٹ اور آج کی پارلیمنٹ میں کافی فرق ہے اس وقت پارلیمنٹ ڈیوائیڈ تھی دیرواز کمپلیٹ روبوسٹ اپوزیشن ایٹ دیر ٹائم تو میرا نہیں خیال کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس وقت یوسف رزا گلانی کو نااہل کیا تھا انہوں نے ایک سزا سنائی اس کے نتیجے میں پلیٹیکل پارٹیز کی ڈیمانڈ پہ الیکشن کمیشن نے اس کو اب سیچویشن اس وقت یہ ہے کہ اتحادی زیادہ ہیں اور اپوزیشن کچھ ایسی ہے نہیں تو سپریم کورٹ کے لیے بہت مشکل ہے اگرچہ ناممکن نہیں ہے لیکن بات وہی ہے کہ اگر ایک فیصلے کو پی ڈی ایم کی جماعتیں اور ڈیفرن جو پالیسی سرکلز ہیں یا سوش سیول سوسائیٹی ارگنیزیشن یا سیول سوسائیٹی ہے وہ اس کو باشمول عدلیہ کے بار کانسلز ہیں یا بار اس طرح کے اور جو ادارے ہیں وہ اس کو ایک اچھی نظر سے نہیں دیکھ رہے تو میرا نہیں خیال ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس اب یہ کوئی جواز ہوگا لیکن definitely سپریم کورٹ کا فیصل ہے ایسے ہی سلوشن پہ حکومت بھی وار کرے اور عدلیہ بھی وار کرے تاکہ ملک مزید سیاسی اور معاشی بہران کا شکار نہ ہو اور ہمارا جو آئی ایم ایف کا بیل آؤٹ پیکج ہے اس کی جو امید ہے وہ پودی ہو جائے اور وہ اپروو ہو جائے اس کے ساتھ ہی میں اجازت جاہوں گی اللہ حافظ ہمارا ہمارا